بھارت کی گوزیوں کو گینا نہیں جانا چاہیے بہنوں بھائیو سیما پر حالات بدل گئے دیش کی عام تر ایک سرکشہ ہوتوا باہر سرکشہ اس کے پرتی دیش واسیوں کو آفت وقت دہنے کی ضرورت ہم اپنی طاقت کو جل میں بھی بڑھا رہے ہیں تھل پر بھی بڑھا رہے ہیں نب پر بھی ہم اپنی طاقت کو بڑھا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا حال میں ہی ہمارے ڈی آ ڈی آ ڈی آ ڈی آ اس طرح کے بیگیانکوں نے ایک انٹی سٹلائٹ مسائل تیار کی ہے جو دنیا میں کیول تین دیشوں کے پاس ہے روز شین اور امریکہ اور کسی کے پاس نہیں دو ہزار سات میں ہی ہمارے بیگیانکوں نے یہ چھمتہ حاصل کر لی اور بہنو بھائیو انہوں نے اس سمیے کے پردھان منطری ڈاکٹر مرموہن سنگی سے پوچھا کہ روز شین امریکہ کی طرح ہم بھی انٹی سٹلائٹ مسائل تیار کر سکتے ہیں ہم کوئی جاجت چاہیے انہوں نے کہا کہے کوئی شکر میں پڑھتے ہو کہے کو روز شین امریکہ سے بنگا لیتے ہو بیگیانک بیلڈ کے لیکن اٹھل بہاری جب ہمارے نرندر بھائی مودی بھارت کے پردھان منطری بنے یہی بیگیانک جب نرندر بھائی مودی صرف ملے اور کہا کہ ہمیں اجازت چاہیے تو مودی جی نے کہا میرے بیگیان کو جاؤ اور انٹی سٹلائٹ مسائل تیار کرو بہنو بھائیو شاہد آپ کو اس بات کی جانکاری نہ ہو یا انٹی سٹلائٹ مسائل کیا ہوتی ہے سٹلائٹ کیا ہوتی ہے کبھی کبھی کچھ دیشوں کے بیچ ایک سٹلائٹ ایک میٹر ڈیڑھ میٹر لمبی چوڑی آکار کی ہوتی ہے ارث ہاروٹ میں اوپر وہ چلتی رہتی ہے دکھائی نہیں دیتی ہے وہاں سے آنے بارے جو سگنلز ہوتے ہیں اسی سے نیچے بیٹھ کر ریگولیٹ کیا جاتا ہے اور ہوای یہاں جو کا دھڑا 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 دھو چار دس بیت پچیس کا آنا جانا ٹرینوں کا چلنا انٹرنیٹ کا چلنا موبائل کا چلنا بہت ساری گتوینیاں سٹلائٹ سے آنے والے سگرلز ہی ہوتی ہیں دنیا کا کوئی دیش یعنی کسی دیش کی سٹلائٹ کو توڑ دے تو کچھ سمی کے لیے اس دیش کی ساری بیوستائیب تھپ پڑ جائے گی اور جیسا ہم نے بتلایا کیول تین دیشوں کی پاس وہ طاقت تھی لیکن اب وہ طاقت ہمارے پاس بھی ہو گئی اور یعنی دنیا کا کوئی دیش یعنی ہماری سٹلائٹ کو توڑنے کے لیے اپنی انٹی سٹلائٹ مسائل چھوڑے گا تو بہنوں بھائیو اس کی مسائل کے لانچ کرنے کے تین منٹ کے اندر ہی ہماری مسائل اسے آسمان میں ہی کھنڈ کھنڈ کر کے دھرازائی کر دے گی بھارت کے اندر وہ شکتی پیدا ہوگا اسی لئے میں نے کہا کہ بھارت اب کب جور بھارت نہیں ہے طاقتور بھارت ہے بھارت میں ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہاں آپ نے دیکھا ہوگا چاہے کانگریس پارٹی ہو چاہے تپا ہو بسپا ہو ان سب میں سب نے برابر مائنارٹی ہمارے پردھان منٹری نے کہا ہے ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا بھی کہا ہمارے پردھان منٹری نے کیا ہے ہم انسان اور انسان کے بیچ دوری نہیں بڑھانا چاہتے نفرت بھی نہیں پیلا کرنا چاہتے ہمارے پردھان منٹری نے کیا ہے لیکن برابر کوشش ہو رہی ہے اور ساری دنیا میں بھارت کو بدنام کرنے کی کوشش لگا تو کانگریس پارٹی نے کی ہے لیکن آپ نے دیکھا دنیا کے ستاون دیشوں کا ایک اسلامی سنگٹن ہے پچاس ورسوں تک بھارت کے کسی پرتنیدھی کو کبھی بھی دنیا کے ستاون اسلامی کانٹریز کا سنگٹن ہے اس میں کبھی آمنترک نہیں کیا گیا ایک بار سپردین علیہ حمد صاحب کو آمنترک کیا تھا بیرنگ انہیں واپس ہونا پڑا تھا پہلی بار بھارت کے بارے میں انتر راستی جگت میں جو دھارنہ بنی ہے ہمارے پڑھان منتری کے بارے میں جو دھارنہ بنی ہے پہلی بار OIC نے آرگنائیشن آف اسلامی کوپریشن نے پاکستان کے ویروت کے باوجود بھارت کو سا سممان گیسٹ آف آنڈر کے روپے آمنتر کیا بے روایو اور ہماری ویریس منتری سسما سراج نے اس میں بھاگ لیا یہاں بھارت کے بارے میں انتر راستی جگت میں ڈھارنہ بن چکے برابر اندر بھی باہر بھی بھارتی جنتہ پارٹی کو پتنام کرنے کی لوگوں کے دوارہ کوشش کی جاتی ہے یہ آج نیتک پارٹیاں سپا بس تھا انہیں بھے ہیں اس بات کا کہ ہم الگ الگ لڑیں گے تو موڈی کی آدھی میں ہم تنکے کی ترہوڑ جائیں گے اس لئے دوڑوں نے آپس میں مل کر یہ گڑ بندھن کیا لیکن بہر وادیوں میں وطلانہ سے آتا ہوں اس گڑ بندھن کا کوئی اثر نہیں دیکھ رہا ہے گھتر پردیش میں اور ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ پچھلی بار ہم لوگوں نے 73 سیٹوں پر وی آئی پرابت کی تھی ہماری سیٹیں بڑھیں کسی بھی صورت میں گھٹیں نا یہی ہم لوگوں کی کوشش ہے سارے راج نیٹیگ ویشلیشن بھی اس سچائی کو سویکار کر رہے ہیں پھر سے ہی سرکار اس لیس میں کسی کی بننے جا رہی ہے تو نرندر بھائی موڈی کے نیترتوں میں ینڈی ہے کی سرکار بننے جا رہے ہیں اس لئے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ میں نہ بھائیو منتریہ پٹیل کو بھاری عمتوں سے اس مرزاپور سنچنیت ڈرمچن چھتر سے جیتا کر بھارت کی تنطر میں بھیجیں اور جب اس بار منتری تھی تو آپ سمجھ لیجئے اب اگلی بار سرکار بنے گا تو ایسے خالی ہاتھ نہیں واپس لوٹیں گی پھر اسے کچھ اور ہی اونچہ ہوگا نیچہ نہیں ہونے والا ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا ادھیک سے ادھیک مدان اس سنچنیت ڈرمچن چھتر میں ہونا چاہیے آپ نکلئے لوگوں تک جائیے سیدھا تم بات کرئے ہم لوگوں نے چوراوی گھوشنا پتر میں کچھ باتیں کہیں ہیں میں بیعپاریوں کے سنبند میں کہنا چاہتا ہوں ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ ہم بیعپاری کلیانڈ بورڈ بنائیں گے تاکہ ہلکاری دھردھر سے برابر بیعپاریوں کو پریسان کرتے رہتے ہیں تو اپنی شکایتوں کو لے کر بیعپاری کلیانڈ بورڈ میں جا سکیں اور بیعپاری کلیانڈ بورڈ ان کی سمسیاؤں کا سمادھان کریں ہم لوگوں نے یہ ابھی فیصلہ کیا ہے چاہے لگ ہوا سیمانت کسان ہو اتو ہمارا چھوٹا دکاندار ہو ساٹھ سال کی عمر کے بعد اسے تین ہزار روپیا پرٹی ماہ کی پینسن دیں گے یہ ابھی ہم لوگوں نے طے کیا ہے کسانوں کے لیے بھی بہت سارے ایسے ہی مہترپورڈ نڈے لیے ہیں کسان کریڈٹ کارڈ کسانوں کو ملتا رہا ہے ایک لاکھ روپیہ تک کا کری ہم لوگوں نے طے کیا ہے پانچ ورسوں تک کے لیے سن نفیشنی بیاج دن پر ملے گا بیعپاریوں کو بھی اب بیعپاری کریڈٹ کارڈ دینے کا فیصلہ ہمارے پردام بنتی نے کیا ہے کئی ایسے مہترپورڈ ہم لوگوں نے نڈے لیے ہیں اس لئے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ بہنوں بھائیوں بھاری متوں سے جیتا کر یہاں بھیجئے آپ لوگوں میں پاس موبائل ہے جب موبائل اٹھا کے جدا ایک بار جلائیے آپ لوگ اپنی جگہ سے سبھی لوگ سبھی جگہ ہے روشنی کیجئے سبھی جگہ جن کے پاس ہے سب لوگ اپنی موبائل دکھا لیجئے واہ کیا آدھ بھدریش ہے بہت بڑیہ بہت بڑیہ بہت بڑیہ بہت بڑیہ